ویورز آپ یہ مچھلیوں کی اتنی بڑی تعداد سمندر کے کنارے پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کل سے یہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اسلائیل نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ سمندر سے شکار نہیں کرنا اور مچھلیاں خود با خود کنارے پر آ جاتی ہیں اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو یہ جال کے اندر کچھ پھسی ہوئی ہیں کچھ جال سے بہر ہیں لگتا تو بہر ایسے ہے کہ اس کو شکار کر کے لیا گیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں یہ اس جال میں پھانس چکی ہیں یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمندر کے پانی میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ سے یہ کنارے پر آ گئی ہیں دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں قدر چھوٹی مچھلیاں ہیں لیکن بڑی تعداد میں سمندر کے ایک سائیڈ پر ہیں اب یہاں پر یہاں پر مچھلیاں کیوں جمع ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر میں یا تو کوئی اس طرح کا ان کو خطرہ ہے یا پانی میں کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہی ہیں اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں یا تو یہ کہیں سے سفر کر کے آ رہی ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں کسی اور جگہ سے کسی اور پانی سے شفٹ ہو کر سمندر میں آ رہی ہیں یا سمندر سے کسی اور طرف جا رہی ہیں یا کسی جگہ سے بند وغیرہ ٹوپنے سے یہ مچھلیاں ساری کی ساری سمندر کی طرف بہے آ رہی ہیں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ان کو خوراک مؤثر ہو سکتی ہے کہ یہ کنارے پر آ کر خوراک کھاتی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ اتنی ساری تعداد میں یہاں پر جمع ہیں باقی اس طرح کی ابھی تک ہم نے کوئی خبر نہیں سنی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ویرل ہونے والی ویڈیوز تو حقیقی ہیں لیکن اس کے بارے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ ایک منگھڑت کہانی ہے ایسے ہی لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہوں اس وجہ سے یہ اس طرح کی یہ چیزیں بنا کر لوگ بھیج دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ووٹس ایپ پر اور فیس بک پیجز وغیرہ پر ان میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ مچھلیاں جال میں کیوں اٹکی ہوتی یہ جال سے ان کو پکڑ کر لائے گیا ہے یا تو پھر ان کو روک دیا گیا ہے مچھیروں کو اب دیکھیں آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں